محترم و معزز سامیر اکرام رب کعبہ نے یہ انعان ہمیں عطا کیا ہے مولا تبارکہ و تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسانیت کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سر پہ سجا دیا ہے عظمتیں رب کعبہ نے ہمارے لئے رکھی ہیں بلندیاں رب کعبہ نے ہمارے لئے رکھی ہیں عظمتوں کو مولا تبارکہ و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیے ہیں آخرین نبی ہمیں عطا کیے ہیں اور بہترین امت ہمیں قرار دیا ہے صلحہ صالحین ہمیں رب کعبہ نے عطا کیے ہیں حضرات ہم وہی امتی رسول ہیں جس کے بارے میں حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے وہ علام جو ہوں گے انہیں جب میں پہچانوں گا حشر کے میدان میں جب وہ آئیں گے تو انہیں اس طریقے سے پہچانا جائے گا کہ ان کے آزائے جوارے تر ہوں گے ان کے لبھائے مبارک تر ہوں گے ان کے چہروں سے ان کے چہرے پیشانی چمکتے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلاموں کو موقع تا فرمایا ہے رب کعبہ نے یہ انعام ہمیں عطا کیا ہے حضرات ہم کتنے لائق مبارک بات ہیں آئیے حضرات میں آپ کو بتاؤں اللہ رب العزت نے یہ انعام ہمیں عطا کیا ہے ہم کتنے بڑے لاجواب ہیں مفسرین فرماتی ہیں جب انسان جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو رب تبارکہ وطالعہ کا ایک فرشتہ سونے کے تشت کو لے کر کے اس میں انسان کی روزی کو رکھ کر کے آتا ہے جگانے کے لیے انسان کو جگاتا ہے انسان کو بتاتا ہے انسان کو اٹھاتا ہے لیکن جو بیدار ہو جاتا ہے اسے اس کی روزی اس کے حوالے کر دیتا ہے لیکن جو بیدار نہیں ہوتا تو حضرات وہ اسے جگاتا ہے جب وہ بیدار نہیں ہوتا تو اس روزی کو اٹھا کر کے اس کے موں پہ مار کر کے چلا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے آج ہم تنہ تنہ کی پریشانیوں میں ملوز ہیں تنہ تنہ کی دقتوں میں مسئیبتوں میں گرفتا رہے ہیں لیکن میرے پیارے دنیا والے کا دروازہ ہم کھٹ کھٹا رہے ہیں دنیا والوں کو راضی کرنے میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اپنے جیون کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں ارے جس نے دنیا والے کو طاقت دی ہے جس نے دنیا والے کو پاور دی ہے جس نے دنیا والے کو مال اور مطا دیا ہے اس رب کو راضی کرنے کی بجائے دنیا والے کو تو راضی کر رہا ہے لیکن جو رب زندگی اور موت دینے پر قادر ہے جو رب کعبہ عزت اور زلت جس کی اختیار میں ہے جو رب کروڑ پتی اور عرب پتی بنانے پر قادر ہے اس رب کی بارگاہ سے لو لگا لے انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی لیکن میرے پیارے رب کی بارگاہ سے دور ہیں اس کی عظمتوں سے دور ہیں اس کی رحمتوں اس کی برکتوں سے دور ہیں میرے پیارے آج ہم جس گریجویشن میں گزر رہے ہیں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہمارا حال یہ بن گیا ہے کہ میرے پیارے ہم اپنی زندگی کو اتنا سستا سمجھ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی اگر کوئی انسان ہمارے ضمیر کو خریدنا چاہے تو ہم اپنی ضمیر کو بیچنے کیلئے تیار ہیں حضرات اگر کوئی انسان ہمارے کسی کلو کو اگر ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو ہم ترہ ترہ کے عیب اس پر لگانے کیلئے تیار ہیں لیکن میرے پیارے پاک باس قوم بھی یہی ہے اچھی قوم بھی یہی ہے اس لیے کہ رب تبارکہ و تعالی نے ہمیں کتاب اگر عطا کی ہے تو قرآن مقدس کتاب عطا کی ہے اور اگر نبی ہمیں دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آتا ہے کتنے مبارک بات ہیں کتنی عظمتوں کے حامل ہیں کتنی برکتوں کے حامل ہیں آئیے میرے پیارے میں آپ کو بتاؤں اللہ اللہ کیا مقام دیا ہے ارے ہمی میں سے تو صلحہ صالحین پیدا ہوئے ہیں عطب و عبدال غوث پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء صلحہ پیدا ہوئے ہیں میرے پیارے پھر بھی ہم ٹھوکروں میں پھر بھی ہم کلی کونچوں میں کہیں گولیوں کے نشانے بنائی جا رہی ہیں کئی تلواروں سے ہمیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کئی ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کئی ہمیں فیروٹ کھا جا رہا ہے کئی آتنگوادی گھوست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اعتراہ کی خرافاتیں ہم پر لاحق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے میرے پیارے جب تک لوہم اہدنس سراط المستقیم پر کامزن تھے کامیاب تھے کامران تھے جب سے ہم نے اہدنس سراط المستقیم والے راستے کو چھوڑا ہے بربادی ہمارا پیشہ بڑھ گئی ہماری صورتوں میں تبدیلی آ گئی جب ہماری پیشانیاں سجدے کی چمک سے سجدے کی تمک سے مہک رہی تھی ہمارے آزائے جوارے جب وضو کے پانی سے تر رہتی تھی اور ہماری مسجدوں میں جب ہم آزانوں کی آواز سن کر کے مسجدوں میں دوڑتے چلے آتے تھے تو بلندیاں ہمارے سروں پر فائز تھی ہمارے قدم کامیابی کی طرف دوڑ رہے تھی بلندی کی طرف دوڑ رہے تھی اور ہمیں ہر مقام پر کامیابی اور کامرانی مل رہی یہ وہی تو مالکہ تھا دشت تو دشت ہیں دریا بینا چھوڑے ہم نے بحیر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم وہی مسلمان ہیں جسے رب تبارکہ وطالہ نے وہ طاقت دی وہ پاور دی کہ جب یہ بنے مقام سے جب چلا تو جس مقام پر چلا گیا اگر وہ جنگلستان تھا تو اسے آباد فرما اگر کوئی رو رہا تھا تو اس کا ساتھ دینی کے لیے تنہی تنہا پنے گھر سنگا یہ وہی مسلمان تھے لیکن میرے پیارے آج افسوس کہ مسلمان دہشت کر دی مسلمان شیطانیت کا لبادہ اوڑ کر گئے لوگ فریبوں انسان تو دنیا کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا تجھے خیال نہیں ہے کہ حشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں بھی تجھے پیش ہوں رب کی بارگاہ میں تجھے اپنی روخیں وہ دکھاتا ہے میرے پیارے کیا جواب دے گا اس وقت میں تیرے پاس کوئی جواب دے گا تیرے پاس کوئی اس وقت جواب نہیں ہو منقدップ آپ کو welسنٹ رسوز سواتًا رسول میرے پاس رب تیرے پاس رق departments رب ook صاحب رب رسول رب رب رسول رب رسول رسول singer رب ick موسیقا